السلام علیکم ورحمت اللہ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں آپ کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہوں کسی بھی قسم کی ازمائش میں آپ مبتلا ہوں مثلا جوب نہیں لگ رہی جوب نہ ہونے کی ازمائش میں آپ مبتلا ہیں کاروبار نہیں چل رہا بے اولاد ہیں یا پھر اولاد تو ہے بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے یا پھر بیٹے ہیں بیٹی نہیں ہے بیمار ہیں بیماری کی ازمائش میں آپ مبتلا ہیں رشتہ نہیں لگ رہا والدین پریشان ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کے رشتے کے حوالے سے اپنے بیٹوں کے رشتے کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ کسی بھی قسم کی ازمائش میں مبتلا ہیں قرآن مجید کی یہ ایک چھوٹی سی آیت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور آپ کا وہ مسئلہ ضرور حل ہوگا اللہ رب العالمین آپ کو اس ازمائش سے ضرور نکال لے گا یہ میں نہیں کہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس کو پڑھ کر اللہ کو پکارے گا اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا بہت سارے ہمارے بھائی بہت سارے ہماری بہنیں اس حوالے سے پوچھتی ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا جوپ نہیں مل رہی رشتے کی پرابلم ہے رشتہ نہیں لگ رہا کہیں اچھا رشتہ نہیں مل رہا بیماری ہے شفا نہیں مل رہی کوئی وظیفہ بتا دیں میں کہتا ہوں یہ بہت ہی مجرب عمل ہے آپ اسے ضرور کریں عمل کیا ہے دیکھیں نماز کی پابندی کریں سب سے پہلے نمبر پر اور ہر نماز کے بعد جو مسنون ازگار ہیں ان کو کرنے کے بعد پھر آپ اکتالیس مرتبہ سب سے پہلے نمبر پر تین مرتبہ درود پڑھیں اور پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اکتالیس مرتبہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھیں اور پھر اللہ کی بارگہ میں دعا کریں اور دعا میں بھی اس آیت کو ضرور پڑھیں ٹھیک ہے اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ اللہ کی بارگہ میں پیش کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی اللہ رب العالمین آپ کو اس ازمائش سے ضرور نکال لے گا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں کوئی بڑے بڑی لسٹ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہے ایک آیت مبارک ہے آیت کریمہ اس کو پڑھ کر آپ دعا کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی وہ آیت کونسی ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو میر الظالمین اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اللہ کی بارگہ میں دعا کریں اور ہر نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ اس کو پڑھیں اور اللہ کی بارگہ میں دعا کریں اور دعا میں بھی اس آیت کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ عز و جل چند ہی دنوں میں آپ اس آزمائش سے نکل جائیں گے آپ کو وہ مسئلہ ضرور حل ہوگا اللہ رب العالمین آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا آپ اس دعا کو پڑھیں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی اللہ کی بارگہ میں یہ دعا کی تھی صلی اللہ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جو مسلمان اس کو پڑھ کر دعا کرے گا اللہ کو پکارے گا اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا تو یہ مختصر ایک عمل ہے وظیفہ ہے آپ اسے ضرور کریں کوئی لمبی لسٹ نہیں ہے وظائف کی میں آپ کو بتا رہا بہت سارے لوگ پھر اس حوالے سے غلط جگہوں پر چلے جاتے ہیں کہ ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا ہمیں وہ کر دیں باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں جو جیلی بابا ہوتے ہیں جن کے پاس جانے سے ایمان کا بھی خطرہ ہے مال کا بھی خطرہ ہے تو یہ قرآنی وظائف ہیں آپ اسے کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے بھی لوگ جس مسائل میں بھی پریشان ہیں اللہ رب العالمین تمام کے مسائل حل فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ